دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کے جب سائٹ کے جو یہ کانٹے ہیں یہ بھی میں طریقے کا بتا دوں کہ اس طریقے سے چھوڑی سے اس کو نکال دیجئے سائیڈینز کی کانٹ دیجئے اور اس کے پھر چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے وہ آپ کو کرنے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس طریقے سے کی ہیں کہ ہم نے اسی ایلو ویرا کے پھر چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیئے اس کو اس انداز سے ہم نے پیس کیے کہ جو آپ کو جیل بلکل اس میں دیکھیں بلکل کلیرلی جیل اندر نظار آ رہا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسے ٹکڑے کرنے کے بعد اوپر سے اس کا چھلکا چھلکا جو ہے وہ ہٹا دینا ہے اس کا جو ٹاپ کا یہ ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل جو ہے اب وہ اس طریقے کی نکلے گی یہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مچھلی کا پیس ہے لیکن یہ ایلو ویرا کا اندر کا جیل ہے جو کہ اصل چیز ہے جس کو ہمیں استعمال کرنا ہے زیادہ تر یہ جیل جو استعمال ہوگا وہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ پیرا پانی نکالنے کے بعد اس کے کانٹے نکالنے کے بعد پھر اس جیل کو آپ اس طریقے سے کسی بھی کٹوری میں چاہے تو اس کو اور باریک کر دیجئے اس کو کوٹ دیجئے اس کو باقاعدہ گرینڈر میں ڈال کے وہ ایک سلاوا سا بن جائے گا اسے اچھی طرح پھیٹنے کے بعد پھر اس کے بعد اسے آپ دو چمچے استعمال کریں کھانے کے لئے